ریسرچ پروسس آپ تھوڑا سا اگر اپنے ذہن میں ریوائز کریں تو ہم نے کچھ سیشن پہلے سورسز آف نالیج پہ گفتگو کی تھی سورسز آف نالیج میں ہم نے سائنٹیفک پروسس یا سائنٹیفک میتھرڈ ایک طریقہ پڑھا تھا نالیج جنریٹ کرنے کا یہ جو ریسرچ کا پروسس ہے یہ تقریبا انہی سٹیپس پہ مشتمل ہے جن پہ سائنٹیفک میتھرڈ میں ہم نے بات کی تھی لیکن اس کو اب آپ اس نکتہ نظر سے پڑھئے کہ اصل میں یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو کہ ہم نے اس کورس کے اندر کور کرنے ہیں مختلف ڈیٹیلز کے ساتھ ہم اس کورس کو شروع کریں گے کہ آپ نے جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو اس سے پہلے والے سیشن میں بتایا تھا کہ کون سے طریقے ہیں سورسز ہیں جہاں سے آپ کے ذہن میں پرابلم نے جنریٹ ہونا ہے وہ کورسز کا میں نے ذکر کیا چھے بڑے براؤڈ ایریاز کا جس کے ذریعے سے آپ اپنے اپنے ذہن میں کوئی ایسا ریسرچ کا پرابلم آپ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں جس پہ ریسرچ کرنے میں آپ کا انٹریسٹ ہوتا ہے وہ آئیڈنٹیفیکیشن آف پرابلم جو ہے وہی اس کورس کا یا ریسرچ کے اس پراسس کا آغاز کہلاتا ہے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہوگا جس پہ آپ ریسرچ کرنا چاہیں گے اور اس آئیڈیا کو پھر ہم ریسرچبل فارم میں لے کے آئیں گے ریسرچ ٹاپک کی شکل میں کنورڈ کریں گے سو اس سے مراد یہ ہے کہ میرے ذہن میں آنے والا ہر پرابلم ضروری نہیں کہ ریسرچبل ہوتا ہے اس کو ریسرچبل شکل میں لانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ میرے پاس ریسرچ کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز آویلیبل ہیں تو میں اس پرابلم کو اس شکل میں سٹیٹ کرتا ہوں یا جس کو آپ ٹاپک کہتے ہیں میں اس کا ٹاپک اس طرح سے بناتا ہوں کہ وہ اس کے اندر جو کچھ میں کمٹ کروں وہ ریسرچبل ہونا چاہیے سو دیکھئے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ ایک ٹاپک چوز کریں گے اور ٹاپک چوز کرنے سے مراد یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی ایکسپلین کیا جب آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک کلیر ہو جائے گا واضح ہو جائے گا کہ آپ ریسرچ کس پہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی سٹیٹمنٹ بھی ریسرچبل فارم میں لکھی جائے گی تو اگلا سٹیپ ہوگا لیٹریچر کا ریویو کرنا یہ پڑھنا کہ اس موضوع پہ پہلے کون کون سا کام ہو چکا ہوا ہے مختلف ریسرچر آپ سے پہلے یقیناً اس موضوع پہ بہت سارا کام کر چکے ہوں گے اچھا عموماً انڈرگریجوئٹ سٹوڈنٹس کے ساتھ جب بھی ریسرچ کرنے کا موقع ملا تو ان کو شاید یہ بہت فیسنیٹ کرتا ہے کہ وہ کسی جو بھی ٹاپک لے کے آئیں تو وہ اس کے ساتھ یہ جوڑ کے ضرور کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے چوز کیا کہ اس پہ پہلے کوئی کام نہیں ہوا ہوا پہلے کوئی کام نہ ہوا ہونا شاید امکانات میں سے نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کام ہوا ہوتا ہے یہ امکان ضرور ہے کہ وہ کام میری نظر سے نہ گزراو میں نہ جانتا ہوں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پہ پہلے کوئی کام نہیں ہوا ہوا سو آپ کو اس سے متعلق پہلے سے ہوئے کام کو دھوننا ہے تلاش کرنا ہے اور اس کے اوپر سٹڈی کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں آپ ایسا تو نہیں کرنے جا رہے کہ جو پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہوں اور اس کے انڈ پہ کوئی ایسی چیز آپ کانٹریبیوٹ نہ کر پائیں جو نئی ہو ایسی چیزیں ہی پتا چلیں جو پہلے سے ہی پتا ہیں تو اس وقت اس دکت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لٹریچر کو دھیان سے ایک دفعہ ریویو کریں پڑھیں اور دیکھئے کہ اس میں کیا کام ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو ایک اور بھی مدد ملے گی کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ جو اگزسٹنگ ریسرچ ہے اس میں اور جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا گیپ ہے کیا چیز ایسی ہے جو ابھی ہونے کی ضرورت ہے اور یہی اس حصے کی آؤٹکم ہے اس پروسس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ اچھا جو آپ نے گیپ آئیڈنٹیفائی کر لیا اس گیپ کو اگر فل کرنا ہو یا اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہو تو کون سی ریسرچ اپروچ استعمال کرنی چاہیے یہ ریسرچ کون سی فلوسفی کے تحت ہوگی اچھا اس بات کی ممکن ہے بھی آپ کو پوری سمجھنا آئے جو میں نے بھی کہا ہے اس کے بعد آنے والی سلائیڈز میں اس سٹیپ کو ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈرسٹینڈنگ دا فلوسفی اپروچ اس سے مراد کیا ہوتی ہے پھر آپ کو جب اپنی ریسرچ اپروچ کا اندازہ ہو گیا تو آپ پھر ریسرچ کے لیے ڈیزائن چوز کرتے ہیں یہ بھی ایک پورا سیکشن ہے کہ ریسرچ ڈیزائن کتنی طرح کے ہوتے ہیں ریسرچ ڈیزائن کے غلط ہو جانے سے ریسرچ میں کیا خرابی ہو جاتی ہے اس ٹھیک ریسرچ ڈیزائن چوز کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جب آپ ریسرچ ڈیزائن کا فیصلہ کر لیں تو پھر آپ نے اپنے مختلف طرح کے سٹیپس ہیں جو کہ میتھڈالوجی سے ریلیٹڈ ہیں جس میں سامپلنگ ہو جاتی ہے ڈیٹے تک ایکسیس ہو جاتی ہے ٹولز کی ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے یہ مختلف سٹیپس ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان کو مکمل کرنا ہوتا ہے یہ تقریباً ہر ریسرچ کا حصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی بھی ریسرچ آپ کریں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کریں تو سامپل لینا پڑے گا کوالیٹیٹیو ریسرچ کریں گے تو پارٹیسپینٹس کی سیلیکشن کا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا ڈیٹا ممکن ہے کہ آپ خود کلیکٹ کریں لیکن یہ بھی امکان ہے کہ کہیں ڈیٹا آلیڈی گیدر ہوا وائے کوئی پول ہے جہاں سے آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ کے ریسرچ کوئیسن کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو سیکنڈری ڈیٹا چاہیے پرائمڈری ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ خود ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو آپزرویشن سے کریں گے انٹرویو سے کریں گے کوئیسنیئر سے کریں گے یہ فیصلہ کرنا اور پھر جس چیز کے ذریعے جس ٹول کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اس ٹول کے ڈیولپمنٹ کرنا یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو کے آ گیا تو پھر آپ نے اس ڈیٹے کو انیلائز کرنا ہے سب سے پہلے اس ڈیٹے کو آپ نے کلین کرنا ہے اپنے پاس ریکارڈ کرنا ہے کسی سوفٹ ویئر میں پھر اس کے پر انیلیسز رن کرنا ہے اگر آپ کی ریسرچ کوالیٹیٹیو تھی تو کوالیٹیٹیو ریسرچ کی اپنی ڈیٹا انیلسز کی ٹیکنیکس ہیں کوانٹیٹیو ہے تو کوانٹیٹیو ریسرچ کی اپنی ڈیٹا انیلسز کی ٹیکنیکس ہیں وہ آپ اس کورس میں سیکھیں گے آگے والے حصوں میں اس کورس کے میں آپ سے ذکر کروں گا اور ان کو ایکسپلین کرنے کوشش کروں گا اور جب آپ ڈیٹا انیلسز پرفارم کر لیں کسی بھی طرح کی ریسرچ آپ نے کی تھی qualitative یا quantitative یا mixed method تو اس data کو پھر آپ نے report کی شکل میں بیان کرنا ہے یعنی اس میں سے findings نکالنی ہیں ان findings میں سے conclusion بنانے ہیں ان conclusions کے اوپر پھر آپ نے discussion کرنی ہے پھر اس discussion کے نتیجے میں recommendations دینی ہے آپ کی study نے تو یہ تمام steps جو ہیں یہ report writing کا بنیادی طور پر حصہ ہے اس کو مکمل کر کے پھر آپ ایک اس طرح کی write up کی شکل دیتے ہیں اس کو جو لوگوں کے لیے understandable ہو آپ کے لیے نہیں آپ کو سمجھ ہے آپ نے پورا process کیا ہے لکھتا میں اس لیے ہوں کہ جس نے پڑھنا ہے اس کو سمجھ آ پائے اور وہ پڑھنے والے کسی ایک field کے لوگ نہیں ہوتے ان میں سے وہ سارے researcher بھی نہیں ہوتے وہ عام لوگ ہیں students ہیں public ہے ادارے ہیں جو اس reports کو پڑھیں گے تو آپ کو report writing کے وہ طریقے آنے چاہیے کہ آپ کی لکھی ہوئی report کو مختلف لوگ جو کہ technical بھی ہو سکتے ہیں اور non technical بھی ہو سکتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں اور اگر وہ چاہیں کہ اس کی findings کو استعمال کرتے ہوئے اپنی practices کو بہتر بنائیں تو اس کی گنجائش اس کے اندر موجود ہونی چاہیے سو یہ ایک پورا process of research ہے جس میں سے ہم گزریں گے آپ دیکھئے کہ اس کی بہت ساری resemblance ہے اس scientific method کے ساتھ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا لیکن اس کے کاخفی سارے step آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ہر research scientific method کے ان steps کو اس طرح سے follow نہیں کرتی جس طریقے سے اس میں لکھے ہوتے ہیں ضرورت کے حساب سے ان کے اندر amendments جو ہیں وہ کی جاتی ہیں لیکن generally more or less broadly speaking اگر آپ کہیے تو ہر research جو ہے scientific research جو ہے وہ انہی steps کو follow کرتی ہے ان کے اندر ضرورت کے حساب سے minor modifications کے ساتھ موسیقی موسیقی